بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّ سَلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم حضرات محترم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم عید الفطر کی اس پربہار فضا میں یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کریم کے روز نماز تراوی قرآن پاک کی تلاوت کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرات محترم اس نعمت عزمہ پر ہم سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے اس ماہ مبارک کو گزارا اور آپ دیکھا آپ نے دیکھا کہ سارے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے امت مسلمہ پر کرم فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک روزے میں بظاہر ایک بھوک کا تصور ہوتا ہے پیاس کا تصور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سہری وفتاری کے ٹائم اپنے نعمتوں کا امبار اپنے رسول کے گلاموں کے سامنے رکھا پھر بخشش پھر رحمت پھر مغفرت یہ محض اس کی توفیق ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا پروردی کے آلے عالم تیرا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ ڈس نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے اور ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے عزیزانِ کرامین آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور یہ اس کا خوش ہونا اور اس کا راضی ہونا اس وجہ سے ہے کہ میرے بندوں نے میرے لئے بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا اس چیز سے میں نے منع کیا اس سے منع ہوئے جس سے میں نے ان کو جانے کا حکم دیا وہ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس دین کو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے کہ میرے بندے خوش ہوں میرے نعمتوں کا استعمال کریں کھائیں پیئیں اور میری بندگی کا اظہار کریں اپنے اندر اظہار اپنے اندر شفقت اپنے اندر مہربانی اپنے اندر خلوص پیدا کریں تو یہ عید کے تصور جو ہم نے اسلام نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے بلکہ جب بھی اس کو غلطی ہو جب بھی کوئی خطا ہو اس کی بارگاہ میں معافی مانگے تو معافی مل جاتی ہے یہاں رمضان پاک کا جو پہلا مقصد میں کل جمعہ کے موقع پر بیان کر رہا تھا کہ رمضان پاک ہمیں کیا دینے آیا ہے رمضان پاک ہمیں تقوی کا درست دینے آیا ہے رمضان پاک ہمیں احسار کا درست دینے آیا ہے رمضان پاک ہمیں احترام انسانیت کا سبق دینے آیا ہے رمضان ہمارے دلوں میں دوسرے لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے آیا ہے دیکھیں انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس لگتی ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس کو بھی جس کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے ان کو بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے پیاس کیا چیز ہوتی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جذبہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ عید پڑھانے کے لئے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو ملا روتے ہوئے تو آپ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ نہیں ہیں میرے بہن بائی نہیں ہیں اور آج عید کا دن ہے یہ تو ان سے پوچھیں کہ عید کے دن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی ماں نہیں ہوتی ان کا باپ نہیں ہوتا ان کے بہن بائی نہیں ہوتے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لئے عید تو ہوتی ہے لیکن ایک اداسی کا سما ہوتا ہے تو یہ جو عید کا تصور ہے اللہ تعالی نے رمضان کے ذریعے ہمیں اس لئے دیا ہے کہ تم بھی خوشی کرو اور جن کے پاس بظاہر یہ خوشی نہیں ہے ان کی خوشی میں حصہ دار بن جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے دنوں میں ایسے دنوں میں ان کے لئے ایسا سہارا بن جاؤ کہ انہیں کمی محسوس نہ ہو حضور علیہ السلام نے کیسے تسلی دی حضور نے فرمایا اے بیٹے کیا تو اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو تو اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ حتیجہ تلکبرہ تیری والدہ ہوں اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ سیدہ زینب سیدہ فاطمہ سیدہ امی کلسوم سیدہ رکیہ وہ تیری ہمشیرہ ہوں کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے تو وہ بچہ خوش ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے سے تسلی و تشفی اس قدر دی کہ اسے اپنی اہل بیعت میں شامل فرمایا گویا کہ ہمیں یہ درست دیا کہ لوگوں جہاں اللہ رب العزت نے تمہیں اس عزاز سے نوازا ہے وہاں تمہیں اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے وہ لوگ جو تمہاری مدد کے مستق ہیں تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں وہ لوگ جو غم ور پریشانی میں ہیں تم سے دور ہیں تم ان کے لئے کارکش نہیں سکتے ان کے لئے دعا کرو ان کی محبت ان کا پیار اپنے سینوں میں موجود رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گوائی پڑھ سکے تو سب سے پہلا جو درست ہے وہ اللہ تعالیٰ تقوی کا پھر اصحار کا قربانی کا یہ کہ یہ دونوں عدے ہیں دونوں عدوں میں قربانی کا تصور ہے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس بندے نے جب یہ رمضان کے شروع میں تھا تو اس پر غناہ تھے غلطیاں تھی رمضان گزر گیا ہے تو اب اس پر کو غلطی خطا نہیں ہے یا رب العالمی راتوں کو جاگا معافی مانگی اپنی ذات کے اعتصاب کیا آئندہ آنے والے وقت میں یہ اہد کیا ارادہ کیا کہ یا اللہ اب میں غلطی نہیں کروں گا اب میں خطا نہیں کروں گا تو یا اللہ تیرے کرم کی وجہ سے یہ بلکل پاک ہو گیا ہے بلکل صاف ہو گیا ہے اس نے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لی ہے آنے والے دنوں کے لیے اس نے ایک نیا تجدید ایمان کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتو گواہ رہنا ہے میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے یہ ان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اتنی رحمت کروں اتنی رحمت کروں اور کوئی بندہ محروم رہ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا یا اللہ کیا کمی رہ گئی اللہ تُو نے اتنا کرم فرمایا یہ نہ سمجھو کہ روزے رکھے نماز تراوی میرا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا یہاں تو نبی رسول یہ کہتے رہے ما عرفنا حق کا معرفتک ما عبدنا حق کا عبادتک یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو اس طرح کا ذہن اگر میں خیال آجائے کوئی روزے میں کمی آجائے کوئی تلاوہ سننے سنانے میں کمی آئے فرمایا یہ صدقہ فطر ادا کیا کرو میں اس کو بھی ماف کر دوں گا اس صدقہ فطر کی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ اس کو تم ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے اس انا کو بھی جو چھوٹی موٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے ماف کر دیتے ہیں دوستو یہ عید کا تصور حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عید کا دن تھا تو آپ رو رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا میل مومنین آپ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ عید بھی ہے اور وعید بھی ہے عید تو اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ہشیت آف فرمائی اور دلوں کی مسررت آف فرمائی اور وعید اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل ہمارے مو پر مار دیے جائیں وہ نراز ہو جائے اس لیے یہ دو رکج و نفل اگر یہ ایک بھی چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عید کے دن دو رکج نماز پڑھا کرو فرض نماز پڑھا کرو میں اس نوافل کی وجہ سے تمہارے اس چیز کو بھی معاف کر دو یہ دو نفل فرض پڑھتے ہیں ہم عید کے یہ اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے نفل ہم پر رکھے ہیں پھر یہ ادا کرو اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ جہاں نیمتیں دے کر آزماتا ہے ورنہ نیمتیں لے کر آزماتا ہے آج ہم دیکھیں تو ہماری پوری امت مسلمہ ایک تنہائی کا شکار ہے ایک جو ہے وہ بے اتفاقی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تصور دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم اکٹھے ہو کر اپنی جو ہے وہ یک جہتی کا اظہار کرو کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کی وحدانیت پر اکٹھے ہیں ایک رسول کی رسالت اور ان کی شریعت پر اکٹھے ہیں یہ عید کا تصور جو ہے اسلام نے اس لیے بھی دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید کی دن کیا ہوتا ہے کہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں سارے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں نفرتیں قدورتیں حسد بغض یہ جو کینسر کی طرح بیماری انسانوں کو کھا جاتی ہیں یہ ان کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عید کا تصور دیا ہے کہ اپنی نازگیوں کو اپنی دوریوں کو ختم کرو اور اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ اللہ کے رسول کے لیے ایک ہو جاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں کافر ایک ہیں تم بھی ایک ہو جاؤ اسی میں تمہارا بلہ ہے مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے جس طرح رحمت کا اور کرم کا پہلو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا معاملہ فرمائے گا عید کے دن کا ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں سارے مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اسحار کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ صدقہ اخرات یہ روزِ نماز زکاة کیا ہے کُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْ يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینہ مرنا سب تیرے لیے ہیں اور کوئی بھی عمل ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں کوئی بھی عمل ہو اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں تب ہی وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروان چڑھتا ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے چاہے تو ایسا عمل جو بہت زیادہ ہو اور ریاکاری کا شکار ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ایسا تھوڑا عمل جو ریاکاری کے بغیر ہو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریاکاری سے کس طرح پاک ہوا جائے ریاکاری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو عمل کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں پھر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں اس کی ذات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ کفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچا لیتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے تقوی تحارت حشیت اللہ تعالیٰ کا حوف یہاں مجھے ایک واقعہ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا یاد آیا کہ آپ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک امتحان لینے کی قرص سے اس چرواہے سے کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کے امان کی کفیت کیا ہے تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چرواہے سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کوئی ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے استعمال میں لے آؤں تو چرواہے نے کہا اے مسافر میں چرواہہ ہوں خادم ہوں میرا مالک میرے گھر میں ہے اس کی اجازت کے بغیر میں بکری نہیں دے سکتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اپنے مالک کا اس قدر خیار رکھ رہا ہے اس کا اوٹ ٹیسٹ لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چرواہے بات یہ ہے کہ تیرہ مالک کون سا تیرے ساتھ ہے مالک کہہ دینا بکری گم ہو گئی ہے پیسے تو اپنے پاس رکھ لینا یا بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے پیسے تو اپنے پاس رکھ لینا یہ بہانہ کر سکتے ہو تو اس چرواہنے کا مسافر بات یہ ہے کہ دنیا کے مالک سے میں یہ بات چھپا لوں گا دنیا کے مالک کو نہ پتا چلے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن جو مالک الملک ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے جو احکم الحاکمین ہے جو تجھے بھی جانتا ہے جو مجھے بھی جانتا ہے تو اس کے سامنے میں کیسے چھپاؤں گا آزمدر فروغ رضی اللہ عنہ انشاءات فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل ہے تیرا ایمان پھر آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری سلطنت میں ایک ایسا بندہ بھی رکھا ہے جو حلوت میں بھی تجھ سے ڈرتا ہے جو تنہائی میں بھی تجھ سے ڈرتا ہے روزے کا مقصد رمضان کا مقصد یہی ہے کہ اے انسان تُو فضول نہیں پیدا کیا گیا تُو جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا تیرا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے تیرا یہاں بھیجے جانے کوئی مقصد ہے تیرا یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد پیدا کیا وہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں میری ریاضت کریں میرا خوف کھائیں میری نیمتو پر راضی رہیں اور سب سے بڑی بات ہی ہے رمضان کا ایک سبق یہ ہے کہ اس کی نیمتو کا شکر ادا کریں اس چیز کو آپ نے اندر پکا کر لیں کہ یا اللہ جو دیا ہے تیرا شکر ہے حضرت امام حسن شہزادہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ اے امام علی مقام مجھے بتائیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو پریشانی اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے سب سے بڑا روگ انسان کے دل کی پریشانی ہے انسان کے ذہن کی پریشانی ہے اور آج ہر بندہ ذہنی ٹینشن کا مریض ہے اوہ اللہ ماشاءاللہ تو مجھے یہ بتائیں کہ پریشانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بندہ ہر وقت خوش رہے آپ نے فرمایا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تمہیں اللہ خوشیاں دے دے گا تمہیں اللہ خوشیاں دے دے گا تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر کریں شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں رمضان آیا ہے یا اللہ ترہ شکر ہے روز رکھنے کی توفیق دیئے یا اللہ ترہ شکر ہے قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق دیئے یا اللہ ترہ شکر ہے ہم ایک چھوٹی صورت نہیں سنتے پورا پورا سپارہ پورا پورا قرآن پاک جاہو چھے پانچ تاکرہ تمہیں ہم نے سماعت کیا یہ اس کی میر باننی ہے تو اس کا شکر داگ یا اللہ مسلمان بنایا ہے شکر ہے ہمیں عظیم مملکت پاکستان عطا فرمایا یا اللہ ترہ شکر ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا تو یہ شکر کرنا بھی یہ رمضان کے مقاسط میں سے رمضان کے فلسفہ میں سے ایک فلسفہ ہے کہ اس کی نعمت حضرت امام غزالی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں شکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو باہر کی نعمت ہے اسے کھینچ کر گھر لے آتی ہے اور جو اندر کی نعمت ہے اسے باہر نہیں جانے دیتا شکر ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت اللہ کے پاس ندھی ہے اگر شکر کریں گے وہ پاس ہی رہے گی اور جو باہر کی نینتیں ہیں وہ کھینچ کھینچ کے شکر تمہارے پاس لے آئے گا اس لئے جب بھی کوئی کھائیں پیئیں کہیں الحمدللہ رب العالم یہ اللہ ساری طریفے تیلے لیے ہیں تو اللہ تعالی اسے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس رمضان پاک کے صدقے ہمارے حال پر رحمت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالی ہمارے سغائر و قبائر کو معاف فرمائے اب جو کہ ٹائم ہو چکا ہے ہم نماز عید ادا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس عید کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم حضرات محترم اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم عید الفطر کی اس پربہار فضا میں یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کریم کے روز نماز تراوی قرآن پاک کی تلاوت کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرات محترم اس نعمت عزمہ پر ہم سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے اور جس کے فضل و کرم سے ہم نے اس ماہ مبارک کو گزارا اور آپ دیکھا آپ نے دیکھا کہ سارے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے امت مسلمہ پر کرم فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک روزے میں بظاہر ایک بھوک کا تصور ہوتا ہے پیاس کا تصور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سہری وفتاری کے ٹائم اپنے نعمتوں کا امبار اپنے رسول کے غلاموں کے سامنے رکھا پھر بخشش پھر رحمت پھر مغفرت یہ محض اس کی توفیق ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا پر بردی کے آل عالم تیرا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے اور ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے عزیزانِ کرامی آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور یہ اس کا خوش ہونا اور اس کا راضی ہونا اس وجہ سے ہے کہ میرے بندوں نے میرے لئے بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا اس چیز سے میں نے منع کیا اس سے منع ہوئے جس سے میں نے ان کو جانے کا حکم دیا وہ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس دین کو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے کہ میرے بندے خوش ہوں میرے نعمتوں کا استعمال کریں کھائیں پیئیں اور میری بندگی کا اظہار کریں اپنے اندر اصحار اپنے اندر شفقت اپنے اندر مہربانی اپنے اندر خلوص پیدا کریں تو یہ عید کے تصور جو ہم نے اسلام نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے بلکہ جب بھی اس کو غلطی ہو جب بھی کوئی خطاہ ہو اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں تو معافی مل جاتی ہے یہاں رمضان پاک کا جو پہلا مقصد میں کل جمعہ کے موقع پر بیان کر رہا تھا کہ رمضان پاک ہمیں کیا دینے آیا ہے رمضان پاک ہمیں تقوی کا درست دینے آیا ہے رمضان پاک ہمیں احسار کا درست دینے آیا ہے رمضان پاک ہمیں احترام انسانیت کا سبق دینے آیا ہے رمضان جو ہیں ہمارے دلوں میں دوسرے لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے آیا ہے دیکھیں انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس لگتی ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس کو بھی جس کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے ان کو بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے پیاس کیا چیز ہوتی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جذبہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ عید پڑھانے کے لئے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو ملا روتے ہوئے تو آپ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ نہیں ہیں میرے بہن بائی نہیں ہیں اور آج عید کا دن ہے یہ تو ان سے پوچھیں کہ عید کے دن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی ماں نہیں ہوتی ان کا باپ نہیں ہوتا ان کے بہن بائی نہیں ہوتے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لئے عید تو ہوتی ہے لیکن ایک اداسی کا سما ہوتا ہے تو یہ جو عید کا تصور ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ تم بھی خوشی کرو اور جن کے پاس بظاہر یہ خوشی نہیں ہے ان کی خوشی میں حصہ دار بن جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے دنوں میں ایسے دنوں میں ان کے لئے ایسا سہارہ بن جاؤ کہ انہیں کمی محسوس نہ ہو حضور علیہ السلام نے کیسے تسلی دی حضور نے فرمایا اے بیٹے کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ حتیجہ تلکبرہ تیری والدہ ہوں اس بات سے خوش نہیں ہے کہ سیدہ زینب سیدہ فاطمہ سیدہ امی کلسوم سیدہ رکیہ وہ تیری ہمشیرہ ہوں کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے تو وہ بچہ خوش ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے اسے تسلی و تشفی اس قدر دی کہ اسے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا گویا کہ ہمیں یہ درست دیا کہ لوگوں جہاں اللہ رب العزت نے تمہیں اعزاز سے نوازا ہے وہاں تمہیں اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے وہ لوگ جو تمہاری مدد کے مستق ہیں تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں وہ لوگ جو غم اور پریشانی میں ہیں تم سے دور ہیں تم ان کے لئے کارکش نہیں سکتے ان کے لئے دعا کرو ان کی محبت ان کا پیار اپنے سینوں میں موجود رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گوائی پڑھ سکے تو سب سے پہلا جو درست ہے وہ اللہ تعالیٰ تقوی کا پھر اصحار کا قربانی کا یہ کہ یہ دونوں عدے ہیں دونوں عدوں میں قربانی کا تصور ہے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس بندے نے جب یہ رمضان کے شروع میں تھا تو اس پر غنا تھے غلطیاں تھی رمضان گزر گیا ہے تو اب اس پر کو غلطی ہتا نہیں ہے یارو بلعالمی راتوں کو جاگا معافی مانگی اپنی ذات کے اعتصاب کیا آئندہ آنے والے وقت میں یہ اہد کیا ارادہ کیا کہ یا اللہ ہم میں غلطی نہیں کروں گا اب میں خطا نہیں کروں گا تو یا اللہ تیرے کرم کی وجہ سے یہ بلکل پاک ہو گیا ہے بلکل صاف ہو گیا ہے اس نے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لی ہے آنے والے دنوں کے لیے اس نے ایک نیا تجدید ایمان کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے یہ ان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اتنی رحمت کروں اتنی رحمت کروں اور کوئی بندہ محروم رہ جائے لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ فطر رکھا ہے یا اللہ کیا کمی رہ گئی اللہ تُو نے اتنا کرم فرمایا یہ نہ سمجھو کہ روزے رکھے نماز تراوی میرا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا یہاں تو نبی رسول یہ کہتے رہے مَا عَرَفْنَا حَقَّ مَعْرِفَتِكْ مَا عَبَدْنَا حَقَّ عَبَادَتِكْ یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو اس طرح کا ذین اگر میں خیال آجائے کوئی روزے میں کمی آجائے کوئی تلاوہ سننے سنانے میں کمی آئے فرمایا یہ صدقہ فطر ادا کیا کرو میں اس کو بھی معاف کر دوں اس صدقہ فطر کی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ اس کو تم ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے اس انا کو بھی جو چھوٹی موٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں تو دوستو یہ عید کا تصور حضرت امرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عید کا دن تھا تو آپ رو رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا میل مومنین آپ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ عید بھی ہے اور وعید بھی ہے عید تو اس لئے کہ اللہ نے ہمیں ہشی اطاف فرمائی اور دلوں کی مسررت اطاف فرمائی اور وعید اس لئے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل ہمارے موہ پر مار دیے جائیں وہ نراض ہو جائے اس لئے یہ دو رکت جو نفل اگر یہ ایک بھی چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عید کے دن دو رکت نماز پڑھا کرو فرض نماز پڑھا کرو میں اس نوافل کی وجہ سے تمہارے اس چیز کو بھی معاف کر دوں یہ دو فرض پڑھتے ہیں ہم عید کے یہ اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے نفل ہم پر رکھیں کہ پھر یہ ادا کرو اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ جہاں نیمتیں دے کر آزماتا ہے ورنہ نیمتیں لے کر آزماتا ہے آج ہم دیکھیں تو ہماری پوری امت مسلمہ ایک تنہائی کا شکار ہے ایک جو ہے وہ بے اتفاقی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تصور دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ تم اکٹھے ہو کر اپنی یک جہتی کا اظہار کرو کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کی وحدانیت پر اکٹھے ہیں ایک رسول کی رسالت اور ان کی شریعت پر اکٹھے ہیں یہ عید کا تصور جو ہے اسلام نے اس لیے بھی دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید کی دن کیا ہوتا ہے کہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں سارے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں نفرتیں قدورتیں حسد بغض یہ جو کینسر کی طرح بیماری انسانوں کو کھا جاتی ہیں یہ ان کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عید کا تصور دیا ہے کہ اپنی رازگیوں کو اپنی دوریوں کو ختم کرو اور اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ اللہ کے رسول کے لیے ایک ہو جاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کافر ایک ہیں تم بھی ایک ہو جاؤ اسی میں تمہارا بھلا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے جس طرح رحمت کا اور کرم کا پہلو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا معاملہ فرمائے گا عید کے دن کا ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں سارے مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اصحار کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ صدقہ اخرات یہ روزِ نماز زکاة کیا ہے کُلْ اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینہ مرنا سب تیرے لیے ہے اور کوئی بھی عمل ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں کوئی بھی عمل ہو اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں تب ہی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروان چڑھتا ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے چاہے تو ایسا عمل جو بہت زیادہ ہو اور ریاکاری کا شکار ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ایسا تھوڑا عمل جو ریاکاری کے بغیر ہو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریاکاری سے کس طرح پاک ہوا جائے ریاکاری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو عمل کریں اللہ سے درتے ہوئے کریں پھر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے اللہ سے درتے ہوئے کریں اس کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ کفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی ریاکاری سے بچا لیتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے تقویہ تہارت حشیت اللہ تعالی کا ہوف یہاں مجھے ایک واقعہ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالی کے دور کا یاد آیا کہ آپ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک امتحان لینے کی قرض سے اس چرواہے سے کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کے امان کی کفیت کیا ہے تو حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالی نے چرواہے سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کوئی ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے استعمال میں لے آؤں تو چرواہے نے کہا اے مسافر میں چرواہہ ہوں خادم ہوں میرا مالک میرے گھر میں ہے اس کی اجازت کے بغیر میں بکری نہیں دے سکتا تو حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چلو اپنے مالک کا اس قدر خیار رکھ رہا ہے اس کا اوٹ ٹیسٹ لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چرواہے بات یہ ہے کہ تیرا مالک کونسا تیرے ساتھ ہے مالک کہہ دینا بکری گم ہو گئی ہے پیسے دو اپنے پاس رکھ لینا یا بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے پیسے دو اپنے پاس رکھ لینا یہ بہانہ کر سکتے ہو تو اس چرواہنے کا مسافر بات یہ ہے کہ دنیا کے مالک سے میں یہ بات چھپا لوں گا دنیا کے مالک کو نہ پتا چلے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن جو مالک الملک ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے جو احکم الحاکمین ہے جو تجھے بھی جانتا ہے جو مجھے بھی جانتا ہے تو اس کے سامنے میں کیسے چھپاؤں گا آزمدر فروغ رضی اللہ عنہ انشاءات فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل ہے تیرا ایمان پھر آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری سلطنت میں ایک ایسا بندہ بھی رکھا ہے جو حلوت میں بھی تجھے ڈرتا ہے جو تنہائی میں بھی تجھے ڈرتا ہے روزے کا مقصد رمضان کا مقصد یہی ہے کہ اے انسان تُو فضول نہیں پیدا کیا گیا تُو جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا تیرا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے تیرا یہاں بھیجے جانے کوئی مقصد ہے تیرا یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد پیدا کیا وہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا رِيَابُدُونَ ہم نے انسان اور جننوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں میری ریاضت کریں میرا خوف کھائیں میری نیمتو پر راضی رہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے رمضان کا ایک سبق یہ ہے کہ اس کی نیمتو کا شکر ادا کریں اس چیز کو آپ نے اندر پکا کر لیں کہ یا اللہ جو دیا ہے تیرا شکر ہے حضرت امام حسن شہزادہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ اے امام حالی مقام مجھے بتائیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو پریشانی اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے سب سے بڑا روگ انسان کے دل کی پریشانی ہے انسان کے ذہن کی پریشانی ہے اور آج ہر بندہ ذہنی ٹینشن کا مریض ہے آہ اللہ ماشاءاللہ تو مجھے یہ بتائیں کہ پریشانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بندہ ہر وقت خوش رہے آپ نے فرمایا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تمہیں اللہ خوشیاں دے دے گا تمہیں اللہ خوشیاں دے دے گا تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر کریں شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں رمضان آیا ہے یا اللہ ترہ شکر ہے روز رکھنے کی توفیق دیئے یا اللہ ترہ شکر ہے قرآن پاک سننے سننے کی توفیق دیئے یا اللہ ترہ شکر ہے ہم ایک چھوٹی صورت نہیں سنتے پورا پورا سپارہ پورا پورا قرآن پاک جہو چھے پانچ تاکرہ تمہیں ہم نے سماعت کیا یہ اس کی میر باننی ہے تو اس کا شکر داگ یا اللہ مسلمان بنایا ہے شکر ہے ہمیں عظیم مملکت پاکستان اطاف فرمائے یا اللہ ترہ شکر ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا تو یہ شکر کرنا بھی یہ رمضان کے مقاصد میں سے رمضان کے فلسفہ میں سے ایک فلسفہ ہے کہ اس کے نعمت امام غزالی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں شکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو باہر کی نعمت ہے اسے کھینچ کر گھر لے آتی ہے اور جو اندر کی نعمت ہے اسے باہر نہیں جانے دیتا شکر ہے کیسی نعمت ہے جو نعمت اللہ کے پاس ندی ہے اگر شکر کریں گے وہ پاس ہی رہے گی اور جو باہر کی نعمتیں ہیں وہ کھینچ کھینچ کے شکر تمہارے پاس لے آئے گا اس لئے جب بھی کوئی کھائیں پیئیں کہیں الحمدللہ رب العالم یہ اللہ ساری طریفتیں لے لیے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس رمضان پاک کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالی ہمارے سغائر و قبائر کو معاف فرمائے اب جو کہ ٹائم ہو چکا ہے ہم نماز عید ادا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس عید کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ